نہائید ہی دل کو چھو لینے والی کہانی میرا نام حمزہ ہے آپ کو میں ایسا سچ بتاتا ہوں جس سے ہر نوز جوان گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے وہ قیامت جو ہر مرد کی جوانی بے گزرتی ہے وہ گلتی جو ہر ماں باپ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں میں وہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا میٹرک میں تھا نیا نیا جوان ہو رہا تھا جس میں ہزاروں حسرتیں جنم لینے لگی تھی کچھ خواب جو کسی شہزادی کے دیکھنے لگا تھا ابھی میری عمر بیس سال تھی میٹرک کے امتحانات سے فراغ ہونے کے بعد میں گر میں ہی تھا نہ کوئی کام کاش اببا چاہتے تھی میں انجینئر بن جاؤں پڑھ لکھ کر لیکن میں مزید نہیں پڑھنا چاہتا تھا اببا کے سامنے اب میں کیا بول سکتا تھا اببا کو کہا بھی تھا اببا جان میں نہیں پڑھنا چاہتا بہتر ہے آپ مجھے کوئی ہنر سیکھنے دیں لیکن اببا نے چند گالیاں دی ایک دو تھپڑ مارے اور کہنے لگے کان کھول کر سن کان کھول کر سن لو تم کو انجینئر بننا ہے ہر حال میں میں سمجھے میں چپ رہا جوانی کے دن تھے جذبات مچلنے لگے کسی فلم یا کسی گانے کی ویڈیو میں کسی ہیروین کو ناشتے دیکھتا تو دل بے کابوسا ہونے لگتا دھڑکنے بے تہاشا دھڑکنے لگتی ایک دن محلے کی ایک لڑکی جو میری ہم عمر تھی جسے دیکھ کر میرے اندر کی محبت میرے ارمان عشق سب مہکنے لگتے کئی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی محبت کا احساس دلانا چاہا لیکن وہ ہر بار مجھے اگنور کر کے گزر جاتی یوں کہلیں مجھے اس سے بے پناہ محبت ہو چکی تھی ادھر ابا چاہتے تھے میں پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بن جاؤں یہاں میں کسی کی محبت میں دیوانہ ہو رہا تھا اس لڑکی کو ایک جلک دیکھنے کیلئے گھنٹوں ان کے دروازے سے تھوڑا دور کھڑا رہتا اس کے مسلسل اگنور کرنے پہ میرے جذبات مچلنے لگے ایک دن وہ گلی سے گزر رہی تھی میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا وہ ڈر گئی اس نے چلانا چاہا لیکن میں نے اس سے پیار سے کہا کیوں میری محبت کو نہیں سمجھتی ہو تم بہت پیار کرتا ہوں تم سے وہ ایک مجھے کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو حمزہ سخت لہجے میں بولنے لگی میں نے ہاتھ چھوڑ دیا اس لڑکی نے گھر جا کر اپنی ماں کو بتا دیا رات کو اس لڑکی کے بابا ہمارے گھر آ گئے میرے بابا سے سب کہہ دیا اور کہنے لگے اپنے پتر کی شادی کروا دو جوان ہو چکا ہے آج میری بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہے کل کو کیا جانے کیا کر جائے بابا گسے سے چلا اٹھے بابا نے اس دن مجھے بہت مارا تھا اتنا مارا کہ میرے پورے جسم بے سکموں کی نشان بن گئے میں بابا سے کہنا چاہتا تھا بابا جان مجھے پڑنا نہیں ہے مجھے شادی کرنی ہے لیکن کیسے کہتا بابا تو مجھے انجینئر بنانا چاہتے تھے خیر جوان تھا جذبات تھے کچھ ارمان تھے میں ہر دن حوث پرست ہوتا چلا گیا ہر لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا سوچنے لگتا میں خود پہ کابو کرنا چاہتا تھا لیکن میرے لئے ناممکن سا تھا میں نے ایک دن امی سے کہا ماں جی کھالا کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کروا دیں لیکن امی کہنے لگی شرم نہیں آتی ایسی بکواس کرتے ہو تم تم کو شادی کرنی ہے آنے تو تمہارے اببا کو ذرا پڑھ لکھ لو پڑھ لکھ لو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر کروا دیں گے شادی بھی جا پڑ جا کر میں خود پہ کابو کی گریفت کھولنے لگا ان دنوں میری دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی یوں کہنے ایک گندی عورت سے تھی میری جوانی کے دن تھے میں اس کے ساتھ رات بر فون پہ محبت بھری باتیں کرتا اس کے لئے شاپنگ کرتا اسے گفت دیتا امی اببا سے چھپ کر میں نے اپنی محبت کی الگ دنیا بسالی ہوئی تھی میں اس کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کر چکا تھا میں کب چاہتا تھا ایسا گناہ کرنا لیکن میں بہت مجبور ہو چکا تھا بائیس سال کی عمر میں یہ سچ ہے کہ انسان کو ہمسفر کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اس لڑکی کے ساتھ میں دو سال ریلیشن میں رہا اس کے بعد پھر میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ دوستی میں رہا میں خود بھی گناہ کرتا اور دوسروں کو بھی گناہ کا موقع دیتا میں گندی فلمیں ویڈیوز دیکھتا میں خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگا میں اس گناہ سے نکلنا چاہتا تھا لیکن کس شرط پہ امی ابو تو مجھے کامیاب انسان دیکھنا چاہتے تھے خیر میں انجینئر بن گیا میں نے ایک دن اببہ سے کہا ابو جان آپ چاہتے تھے میں انجینئر بن جاؤں میں بن گیا آپ میری شادی کروا دیں لیکن اببہ مسکرا کر بولے شرم کر شرم تیرا بڑا بھائی ابھی تک کمارا ہے تم کو شادی کی زیادہ جلدی ہے یہ دیکھ مکان گر رہے ہیں ٹوٹی ہوئی شت ہے کہاں رکھے گا بیوی کو شریک بیوی کو شریک تانے مار مار کر جان لے لیں گے اب پہلے کوئی اچھی سی نوکری کر لے اپنا الگ سے گھر بنا لے پھر شادی کر لینا آیا بڑا شادی کرنی ہے میں چپ ہو گیا میں کیسے بتاتا اببہ کو میں کتنا مجبور ہو چکا ہوں میں کس قدر گناہوں میں ڈوب چکا ہوں میں کس قدر بے بس ہو چکا ہوں میں نا چاہتے ہوئے بھی گناہ کرنے لگا ہوں مجھے ہم سفر کی ضرورت ہے میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن امی اببو کو تو نیا گھر اور رشتہ داروں کی باتوں کی فکر تھی خیر میں نوکری کے لیے بٹکنے لگا مجھے ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب مل گئی میں شہر چلا گیا نوکری کرنے لگا وقت گزرتا گیا میں شہر میں کوٹھے پہ جانے لگا جب دل مچلتا حوص کے کتے کو کسی مجبور عورت سے بچا لیتا بجا لیتا میں نہیں چاہتا تھا ایسا لیکن مجھے ایک نشہ ہو چکا تھا گناہ کرنے کا میرے سب جذبات سب محبتیں سارے ارمان آہستہ آہستہ دعا ہونے لگے میری ہر خواہش کھاک ہونے لگی میں نفسیاتی سا ہونے لگا اکیلا پن اور ذمہ داریوں نے میرے مزاج کو جلا کر رکھ دیا جلا کر دیا میں روکھے سا مزاج کا ہو گیا دنیا داری سمجھنے لگا تھا وقت گزرنے لگا دس سال گزر گئے میں پینتیس سال کا ہو چکا تھا گر بن گیا مجھے نوکری بھی اچھی مل گئی میں اچھا خاصا کمانے لگا میرے سر کے بال کچھ بال سفید ہو چکے تھے میں اگر آیا اببہ کہنے لگے تیرے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے بہت خوبصورت ہے پڑی لکھی ہے با اخلاق ہے خوش رہو گے اس کے ساتھ سچ پوچھو تو اب میرا مند بدل چکا تھا اب مجھے شادی جیسے نام سے نفترد سی ہو چکی تھی نہ چاہتے ہوئے رسم دنیا مجھے شادی کے بندن میں باندیا گیا میں اببہ کی طرف دیکھ رہا تھا اب کیا فائدہ اببہ جان اب میرے نہ وہ جذبات ہیں نہ وہ ارمان اب میں چاہ کر بھی اس ہم سفر کو نبا نہیں سکوں گا اب میں چاہ کر بھی اس سفر کو نبا نہیں سکوں گا پہلی رات تھی وہ لڑکی شہزادی سی دلہن بنی میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی لیکن مجھے بلکل بھی خوشی نہ تھی مجھے بلکل بھی خوشی نہ تھی میں پاس جا کر بیٹھا وہ مجھ سے بہت سے خواب سجائے ہوئے تھی میں نے جسموں کا سفر دس سال کیا تھا کبھی کسی لڑکی کو گرل فرینڈ بنا کر تو کبھی کسی کوٹھے کی رنڈی سے میں نے اپنی محبتیں اپنے جذبات اپنا احساس سب کچھ خاک میں ملا دیا تھا میں اس کو اگنور کرتے ہوئے کہنے لگا میں تھکا ہوا ہوں مجھے سونا ہے میں کروڑ بدل کر سو گیا وہ رات بھر جاگتی رہی مجھ سے باتیں کرنا چاہتی تھی مجھ سے محبت کرنا چاہتی تھی کچھ دل کی باتیں کچھ تڑکن کے احساس لیکن میری بلا سے دن گزرنے لگے اب گر تو پکا تھا ایسی والا کمرہ تھا میرے پاس لاکھ روپے مہانہ کمانے والی نوکری بھی تھی لیکن میری ازدواجی زندگی ختم ہو چکی تھی میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی میرے پاس آنا چاہتی تھی لیکن اس کی ادا مجھے فریب لگتی اس کے ہر کام سے میں نقص نکالتا وہ جیسے مجھے ایک بوش سے سی لگنے لگی وہ مجھ میں ایک اچھا ہمسفر تلاش کرنا چاہتی تھی وہ میرے دل سے محبت کو دلکھنا دیکھنا چاہتی تھی وہ میرے سینے لگنا چاہتی تھی وہ میرا ہاتھ تھام کر جنت کا سفق کرنا چاہتی تھی لیکن میں اب ختم ہو چکا تھا ہر وقت میں الجا الجا سا رہتا تھا میری بیوی ہوا میرے قریب آتی محبت کی بیک مانگتی مجھ سے لیکن میں بھی کیا کرتا آج سے دس سال پہلے جب میں امی ابو سے ایسے ہی بیک مانگتا رہا تو انہوں نے مجھے انجنیر بنانے اور اچھا گر رشتہ داروں کی باتوں کی وجہ سے تنہاں چھوڑ دیا دس سال پہلے میں یہ سب احساس ایک ایک کر کے کھوتا رہا میں دن رات تڑپتا رہا میں چیکتا رہا آج جب وقت گزر گیا تو کیسے میں محبت بھرا سفر تیہ کروں اب کیسے میں وہی احساس وہی جذبات لے کر آؤں میں اب نفسیاتی سا ہو چکا ہوں ہر بات مجھے اب فریب لگتی ہے ہر بات مجھے جوڑ لگتی ہے بیوی کی محبت اس کا فکر کرنا اس کا پیار سے مجھے آواز دینا مجھے کھانے کا پوچنا ہر ادا مجھے فریب لگنے لگی ہے میں کھڑوز سا انسان بن چکا تھا اب میں ختم ہو چکا تھا ہوا کے ساتھ میں بات بات پہ جگڑا کرنے لگا وہ جتنا نبانا چاہتی تھی میں اسے اتنا زلیل کرتا ایک رات وہ میرے پاس آئی میں سو رہا تھا میرے قدموں کو پکر لیا وہ جیسے تھک چکی تھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی حمزہ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے میں نے کیا گلتی کر دی ہے میں ایسا کیا کروں کہ آپ کو پسند آ جاؤں میں پڑھے لکھی ہوں میں نوجوان ہوں میں وفادار ہوں پاک دامن ہوں حمزہ میری جان بتاؤ نہ کیا کمی ہے مجھ میں جو آپ مجھے اتنا درد دیتے ہیں شادی کو ایک سال گزر گیا ایسے ہی کبھی ایک بار بھی آپ نے مجھ سے بات نہیں کی محبت سے بات نہیں کی حمزہ کیوں آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں وہ اللہ کا واسطہ دینے لگی لیکن کم بخت مجھے اس کا رونا بھی فریب لگنے لگا میں چپ ہو گیا میں کیسے بتاتا مجھ میں اب ایسے کوئی جذبات باقی نہیں رہے میرا اگنور کرنا اسے عذیت دینے لگا چھوٹے چھوٹے جگڑے ایک دن ہماری طلاق کی وجہ بن گئے میں نے ہوا کو طلاق دے دی میرے ابباد مجھے گالیاں دینے لگے میں بے حس انسان ہوں کسی کی بیٹی کی آہ لگے گی میں بابا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا بابا بس کر دیں اللہ کا واسطہ ہے سچ تو یہ ہے میرے اس حالات کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں آپ بھی مرد ہیں آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا محسوس کرنا چاہیے تھا مجھے جب ہم سفر کی ضرورت تھی تب آپ نے مکان پکے کروانے میں لگا دئیے مجھے پیرو پہ کھڑا ہونے کیا کہتے رہے اب میں کامیاب ہو چکا ہوں لیکن خود سے ہار گیا ہوں جب میرے سر کے بال سفید ہو گئے تب آپ کو میری شادی کا خیال آ گیا ابا آپ جانتے بھی نہیں میں کتنے گناہوں کا سفر نہ چاہتے ہوئے صرف آگ کی وجہ سے کر گزرا میرا گھر ٹوٹ گیا سب مجھے پاگل نفسیاتی کہنے لگے اپنے اندر یا اپنے اردگرد دیکھو موسیٰ کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا خدارہ خدارہ سب ماں باپ سے ہاتھ چوڑ کر کہتا ہوں اپنے بچوں کی جادی وقت پہ کروا دیں ورنہ گناہ بھی کیے جائیں گے چھوٹے چھوٹی بچیوں کے ریپ بھی ہوں گے چادی کے بعد جگڑے بھی ہوں گے گھر بھی اجڑیں گے کسی کی بے گناہ بیٹی کے دامن پہ طلاقہ داگ بھی لگے گا پیروں پہ کھڑا ہونا گھر بنانا اچھی نوکری انجینئر ڈاکٹر سب کچھ وقت کے ساتھ ہوتا رہے گا اپنے بچوں کی چادی میں تاخیر نہ کریں اللہ گواہ ہے مجھ سے مرد ہزاروں گناہوں سے بچ جائیں گے میں آج ایک نفسیاتی مریض بن چکا ہوں کھڑوس پاگل بد اخلاق تو تحریر کا مقصد یہی تھا کہ کیوں آپ اپنے بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں جبکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اچھا گھر اچھی کار اچھی نوکری اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خواہشات نے ہمیں تباہ کر دیا ہے جب ہم اس سٹیج پر پہنچتے ہیں تو ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پیار محبت ہم کو بیٹھتے ہیں لہٰذا والدین کو چاہیے کہ سوچیں اور اس پیغام کو آگے سے آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارا معاشرہ اس طرح کی بد اخلاقیوں سے بچ جائے اور ہم بھی شرمندگی سے بچ جائیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ہماری اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جے آر وائی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے بہت جلد ملیں گے آپ کے ساتھ نیکسٹ اپیسوڈ میں